اچھا ساری میسیجنگ ہو رہی ہے جب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا علامی آیا بڑا سخت تھا ویری ٹف لینگویج ہم نے کہا اب ایک کام اب گل بہت اگر مختیاریاں گل بہت گئی پھر ہم نے دیکھا دو دن بعد آپ کھڑے ہوئے سیملی میں اور آپ نے اقرارداد پیش کر دی اور آپ بڑی پرسن سپیسفک میں گئے آپ نے کہا ایک پارٹی اور اس کے چیرمن اور آپ نے آرمی ایک کے تحت مقدمہ مانگا خواجہ آسف جن کی تقریریں ہوتی تھیں فوج کو نہ لو سیاست میں اس پہ یہ نہ لو وہ نہ لو مجھے یہ تو سمجھ آتی کہ آپ قراردار دیتے کہ جی ٹیررزم کورٹ میں ہو یہ ہو وہ لیکن جب آپ بطور ڈیفرنس منسٹر کھڑے ہو کے آدمی ٹرائل مانگتے ہیں تو کیا پھر اب آپ خالی میسیجنگ صرف فوج کی کر رہے ہیں اس ڈیفرنس منسٹر نہیں میں میں آئی بیک ٹو ڈیفر ویڈیو میں میسیجنگ نہیں کر رہا لیکن میں جو حالات ہیں ان کو میری اگر آپ پوری تقریر کو ریفر کریں میں نے اس کی جیسٹیفکیشن دی تھی کہ میں کیوں یہ مانگ رہا ہوں یہ بات یا میں کیوں یہ سٹینڈ جو ہے لے رہا ہوں تو جو آپ بات کرتے ہیں میں بالکل آج بھی اس میں بلیف کرتا ہوں لیکن مالک اگر آپ جو ہے کور کمانڈر کا گھر اٹیک کریں گے آپ ائر فیلڈ اٹیک کریں گے آپ جو ہے جی ایچ کیو کو اٹیک کریں گے آپ چکدرہ مرزان میں جو ہے پنجاب ایف سی کا اور پنجاب رجمنٹ کا سینٹر کو اٹیک کریں گے تو آپ کو ایک سو چوالیس میں پکڑا جائے گا یا ساتکون جائیتان پھڑا جائے تھا وارگردی پھڑا جائے تھا نہیں نہیں ٹیرریزم نہیں پاکسن کی سیکیورٹی سٹرکچر کو جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو سیکیورٹی سٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کوانین موجود ہیں وہ اپریٹ ہوں گے آپ یہ مانتے ہیں کہ ناؤمی کے واقعے کے بعد بہت زیادہ سپیس پولٹیکل سپیس اور میڈیا سپیس سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس چلی گئی ہے جو بڑے سالوں میں بڑی مشکل سے آگیا ہی تھی اگر یہ ہوا ہے جس طرح آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں میرا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں ہوا ہے یا نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس دن جو واقعات ہوئے ہیں اس سے جو ہے ہمارا جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز جو ہیں ہمارے ادارے جو ہیں فوجی ادارے جو ہیں جب وہ ڈائریکٹ اٹیک میں آئیں گے تو پوری قوم کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا نا یہ پڑا ہونا پڑے گا بھی بلکہ نہیں بلکہ we must stand with them they are part of us اور آج as i speak آج بھی شادتیں ہوئی ہیں کل بھی شادتیں ہوئی ہیں پرسوں بھی شادتیں ہیں they are they are actually ان کی جو evidence manifested ہے ان کی اس ملک کے ساتھ جو رشتہ ہے جو ہے وہ اپنے خون سے manifest کر رہے ہیں پر میں verbally بھی جو ہے میں نہیں بول سکتا ہوں ان کے حق میں میں اس لئے پوچھوں آپ سے کہ اگر آج ہم ہر چیز کو جو حالات اس طرح کے ہوئے ہیں سارے اگر ہر چیز کو ہم دوبارہ security paradigm میں دیکھنے ہیں ایک بار پھر ایک بار پھر ہمارا security والا paradigm بن گیا ہے یہ اندرونی حالات سے بھی بیرونی بھی روز ہم شادتیں دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی activity دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں سب کچھ تو مجھے یاد ہے جانوری کے اندر جب یہ واقعہ ہوا تھا police lines پر شاور والا بڑا آپ کی گورنڈ نے خب ڈالی شوڈ ڈالا جی یہ ہے جی مران خان کو بلایا وہ نہیں آرہا یہ نہیں آرہا اے پی سی کریں گے ہم جولائے میں آگے ہیں آپ نے اے پی سی تک نہیں یہ کی اس کے roll parties conference میں نے دیکھیں میری 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 دیکھیں میری اے پی سی جو ہے اس بہرہاں political parties ہماری گورنمنٹ میں شامل ہیں یہ پی ٹی ہی شامل بہر ہے نا یا جماعت سلامی کہہ لیں وہ بھی بہر ہے سو آئی آئی تھنک اے پی سی جو ہے was more more of اس وقت optic کی ہو جانی تھی چیز جو ہے substance والی چیز نہیں رہنی تھی اس سے سب سے بڑا جو step ہم نے لیا کہ immediately after that incident we went to uh kabel بڑی defense کی delegation تھی جس میں میں as defense minister گیا ڈی جی آئی تھے فوج کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ تھے ہمارے ڈیپلومیٹ کے level پہ اوپر بڑا high powered وہ delegation تھا تو ہم نے جا کے وہاں پہ پہ کیا اور ہم نے substantive جو ہے وہاں پہ گفتو کی کوئی ہم نے کوئی گپ شپ وہاں پہ کر کے نہیں آئے اور if i remember it correctly دو تین دن پہلے جو ہے حیبت اللہ کا جو ان کے جو سپریم کمانٹر ہیں ان کا بیان بھی آیا ہے اس سلسلے میں یہ چیز ہم نے تب ڈسکس کی تھی اس بیان پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیبت اللہ صاحب نے کہا ہے کہ افغان سوائل کو نہیں استعمال ہوگا حالانکہ ان کو کہنا یہ چاہیے کہ TTP پاکستان کے اندر نہ action کرے حکومت کے خلاف اور انہوں نے TTP کو پاکستان میں اندر کرنے سے کچھ نہیں روکا صرف روکا کہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے نہ کرو نہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان national جو ہے اس چیز میں پاک نہ لیں نہیں دیکھیں ٹی ٹی پی پاکستان تو انہی کو امانتی ہے نا دیکھنا افغان میں میں بلکہ صحیح لیکن آپ اس چیز پہ ذرا غور کریں میں آپ کے سوال میں سے جو ہے یا جو آپ نے کہا ہے میں اس میں سے چیز نکال رہا ہوں کہ اس وقت majority جو ہے نا ٹی ٹی پی کی افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ وہی لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس وقت کے core commander نے negotiate کیا تھا جنرل فیض نے وہی لوگ یہاں پہ آیا گئے ہیں جو لائے گئے یہاں سے اور دو بندوں کو ایک مسلم خان جو ہے اور ایک حمید حمید صلی اللہ ان دونوں کو پارڈن بھی دی گئی ان کو امنیسٹی بھی دی گئی جو ہے جو میرا ریووک کرتے ہیں وہ کیسے نکلا وہ اس وقت بھی انہی لوگوں کی جو ہے جو میں جن کا نام لے رہا ہوں وہی لوگ تھے نا لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میری 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 آرگومنٹ کمپلیٹ ہو لینے دیں میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک سبسٹینٹیو پیش رفت ہے اس سارے سلسلے کے اندر اور بھی بہت سی وہاں بہت باتیں ہوئی جو کنسٹرکٹیو تھی باتیں تھیں جو میں نہیں بتا سکتا آپ کو ٹیل ٹیلی وین پر نہیں کہہ سکتا یہ چاہے دو تین مہینے یہ چار مہینے کے بعد آیا ہے لیکن دیفنیلٹی وہاں بھی اندر جو ہے دیفنیلٹی کسی بھی گورنمنٹ کے اندر اختلافات ہوتے ہیں وہاں بھی اختلافات ہوں گے دیفنیلٹی وہاں بھی ٹی ٹی پی کے بھی حمایتی گورنمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوں گے کچھ جو ہمارا موقف ہے اس کے حمایتے بھی بیٹھے ہوں گے لیکن ultimately میں سمجھتا ہوں کہ میری میری ناکس اکھل میں جو آتا ہے کہ یہ ایک سٹیف فارورڈ ہے یہ پیش رفتہ میبی آپ سمال سٹیف فارورڈ کہلیں ہمارے رزیگ تو وہ بلکل بیان بڑا کلکلیٹڈ کلیبریٹڈ تھا کہ ہم بات کریں بھی لیکن میننگ فل نہ ہو کیونکہ ہمیں تو تب یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جی افغان گورنمنٹ نے پاکستان کو کہا ہے کہ دس پندرہ بلین دیں ہم ان لوگوں کو اٹھا کے ری لوکیٹ کر دیں گے پھر وہ پیسے پتہ نہیں دیئے نہیں دیئے لیکن ابھی ایک رپورٹ آئی ہے یہ افغان پیس ووچ کی بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ بورڈر ریجنز کے اندر مارکٹس بنی ہوئی اسلے کی اور اس سے سب چاہتے ہیں یہ ٹی ٹی پی ویڈا کے لوگ وہاں سے اپنا اسلحہ خرید رہے ہیں یہ وہ ایم فورز اور ایم سکسٹین اسالٹ رائیفلز وغیرہ نائٹ ویجن ڈیوائسز جو امریکن چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کافی ڈیوائسز ہیں انہوں نے کہا کہ کافی کچھ آپ انہوں نے کنسولیڈیٹ کر لیا ہے مگر یہ سب کچھ وہاں بکھ رہا ہے اور یہ سب سے زیادہ پاکستان والے ریجن میں ہی ہے اگر افغان حیبت اللہ صاحب اور دوسرے اتنے سنسیر ہیں سب کچھ ہیں اور باقی سے کرتے ہیں تو یہ مارکٹس تو کھلی آپریٹ کر رہی ہیں یہاں سے ٹی ٹی پی والوں کو اسلحہ بھی مل رہا ہے تو پھر یہ کس قسم کی بات ہے مجھے اس سلسلے میں تھوڑی انفرمیشن ہے کہ یہ وہاں پہ جو اسلحے کی مارکٹس ہیں جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس ریجن کے دوسرے مالک بھی جن کا بارڈر ہو یہ افغانستان کے ساتھ ہے مالک وہ وہ بھی اس سلسلے میں جو ہے نا فکر مند ہے کہ یہ جو مارکٹس کھل گئی ہیں وہاں پہ اور اس میں وہ امریکہ سے جو اسلحہ جو پیشے رہ گئے ہو تھا وہ تو کنزیوم ہو گیا ہوا ہے جنہوں نے لے کے جانا جنہوں نے لے کے دے گئے that is already with the government in کابل انہوں نے اپنے آپ کو اسے عام کیا ہوا ہے ہم ویز وغیرہ سارا نظر آتا ہے لیکن آپ جو fresh آ رہے ہیں medium small arms اور یہ night vision جو ہے نا یہ دوسرے ممالک سے بھی smuggle ہو کے آ رہی ہیں I won't name the countries actually جو فارمولا جو ہے نا افغان ہم نے جو جو بنیادی غلطی کی ہوئی ہے کہ ہم نے افغان مجاہدین کو آج بھی اور آج سے پچیس سال تیس سال پینتیس سال پہلے بھی کوئی ریکارڈ نہیں رکھا ہوا وہ کھلے آتے ہیں کھلے پھرتے ہیں جس وقت مرضی چاہتے ہیں آج آتے ہیں چلے آتے ہیں ان ایران جو ہے ان کے کیمپس بنائے ہوئے ہیں صبح ان کو کھولا جاتا ہے اور assigned ہوتا ہے کہ بھی آپ نے وہاں جا کے کام کرنا ہے شام کو آتا ہے پھر دوبارہ ان کے کیمپس کے اندر ان کو بند کر دیے جاتا ہے سو کوئی free movement ایران میں نہیں ہے اور تو کیوں نہیں ہوا یہ ان کارپیٹنس ہے سیویلین گورنمنٹ کی یا انٹیلیجنس آپ دیکھیں سولہ بندے سولہ بندے گئے ہیں صرف ٹوٹلی اب تک ایڈمیٹ ہوئے ہیں سینکڑوں بندے جو یوکے نے ایر مارک کیے ہوئے ہیں اور ان کے اوٹل کا خرچہ وہ دے رہے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کشو تو ان کا موڈ ہوتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں دو دن رہ کے اپنے مستداروں پر پھر واپس آ جانتے گئے نہیں اور جو یو ایس نے کلیر کی یہ پالسی ہماری پر کلیر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں چلنا چاہیے میرا ہیسا وقت ختم ہوگی لیکن ایک کوئک مجھے پوچھتا ہے آپ کی اسے کی نہیں بات دباہے آپ نے کہا سعودیز کے ساتھ ہم نے کیا گوڈویل کے لیے سب کچھ کیا اس لیے ریل شریف صاحب کو جانے دیا گیا تھا جوائنگ کرنے کے لیے اگرچہ میری طلاح یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں تھے کہ فارمر آمی چیف جا کے وہاں پر نوکری کریں سعودی ایپیا میں میں تھوڑا سا امنٹ کر دوں آپ کی سٹیٹمنٹ کو فوج اس حق میں نہیں تھی فوج اس حق میں نہیں تھی اس سے زیادہ میں مجھ سے پوچھیں